اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلمو علی حبیبی الكریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر زمانے میں فتنے اس طرح سے اتریں گے جیسے آسمان سے بارش کا پانی اترتا ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں چاروں طرف سے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اجمیر شریف جو ہم سب کے لیے مرض عقیدت ہے وہاں کی خانقاہ سے متعدد مرتبہ کچھ اوباش قسم کے لوگوں کی تحریریں سامنے آتی رہی ہیں جس سے اہل سنت کا بڑا نقصان ہوتا رہا ہے اس وقت ہمارے سامنے کسی سرور چشتی نام کے کسی شخص کی ایک تحریر ہے جو اس نے اپنے لیٹر پیٹ پر ایک مضمون لکھا اور اس کا مقصد حقیقت حکومت وقت سے اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی حضرات کی شکایت کرنا مقصود ہے اور اس لیٹر کو اس نے عام بھی کیا ہے اس میں چند باتیں نہایتی قبیح باطل اور مردود انہوں نے شامل کی ہیں جیسے اس میں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کو خارجی قرار دیا معاذ اللہ اور حضرت امیر و معابیہ جیسے صحابی رسول کو اس میں دشمن اہل بیعت کہا گیا ہے اور یہ الزام بھی دیا گیا کہ اہل سنت ان کی پرستش کرتے ہیں معاذ اللہ اسی کے ساتھ اس میں ابو طالب جن کے کفر کے تعلق سے کثیر علماء بلکہ جمہور علماء اہل سنت کا اتفاق ہے اس حوالے سے بھی اہل سنت کا رد کیا گیا ہے اور انہیں خارجی قرار دیا گیا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے جماعت رضا مصطفیٰ اور جتنے بھی اہل سنت کی تنظیمیں ہیں وہ اپنے لیٹر پیٹ پر اس تحریر کی مضمت کریں قولن بھی اور تحریرن بھی اور اپنی برات کا اظہار کریں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ جن لوگوں کی طرف سے بھی یہ تحریر آئی ہے وہ در حقیقت شریعت کے معاملے میں قطع جاہل ہیں اور وہ سجادہ نشینی کا لیبل لگا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اولاں تو جماعت رضا مصطفیٰ اور تمام اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی تنظیمیں تحریریں اور جو افراد ہیں وہ اس کے خلاف اپنی مضمتی تحریریں پیش کریں سانیاں تمام خانقاہیں اس بات پر اتفاق کریں کہ وہ پورے ہندوستان کی مسلمانوں کو یباور کرائیں کہ ہمارے لیے مرجع عقیدت حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور وہاں سے فیض لینے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں اور ہمیں صرف درگاہ شریف سے ہی تعلق رکھنی چاہیے جب وہاں کے سجادہ نشین اس طریقے کے جاہل ہیں جنہیں شریعت کے آداب تک معلوم نہیں اور جو اس طریقے کی بکواسیں کرتے ہیں تو ہمیں ان سے قطام دور ہونا چاہیے اور صرف مزار شریف پہ حاضری فاتحہ خانی اور جو شریعت اقاضیں اسے پورا کریں اور ان لوگوں سے اظہار بزاری کریں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور پہ جوہل سنت ہیں وہ الحمدللہ چاہے وہ حنفی ہوں چاہے وہ شافی ہوں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی شافعی بریلوی ہیں اور بریلوی مسلک کو ہی مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسے طریقے پر انہیں جواب دیں کہ جس سے یہ فتنہ ختم ہو اور انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو اگر ایسا ممکن ہو کہ ایک وفد کی شکل میں وہاں کے جو ایسے سجادہ نشین حضرات ہیں جو ایسے نظریے نہیں رکھتے اور اس سے اظہار بیزاری کرتے ہیں تو جماعت رضا مصطفیٰ ایک کام یہ کر سکتی ہے کہ وہاں کے ایسے سجادہ نشین حضرات سے ملاقات کرے جو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی نظریے کو رکھتے ہیں سامنے اور اسی کے پابند ہیں تو ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے نام اور اہل سنت والجماعت کے تعلق سے ان کا اتفاق جو ہے وہ ان کے لیٹر پیٹ پر ان کی تحریر کی شکل میں لیا جائے تاکہ قوم کو بتایا جائے کہ وہاں کے سارے سجادہ نشین ایسے نہیں ہیں اور اکثریت کن لوگوں کی ہے اور اقلیت کن لوگوں کی ہے ایک وفد یہ کام کرے وہاں سے ملاقات کر کے ان کے نظریات معلوم کرے تاکہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو صحیح طریقے پر وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتا سکیں اور ایک مستحقم فیصلہ لے سکیں ظاہر سے بات ہے ہم کسی ایک کی تحریر کی وجہ سے سارے لوگوں کے خلاف ہم اس طریقے کی بات نہیں کر سکتے جس کا جرم ہے بس مجرم اسی کو کہا جائے تو میری طرف سے اس بات کی کوشش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجرم ہے اسی کو سزا دی جائے اسی کے خلاف مضمت کی جائے تو یہ جاننے کے لئے کہ اس میں کون کون لوگ منوث ہیں ہمارے لئے مناسب ہوگا کہ ایک وقت تیار کریں اور وہاں کے سجادہ نشین حضرات سے بات کر کے ان کے نظریات معلوم کریں خاص طور پر امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تاکہ ہم کسی صحیح نتیجے پہ پہنچ سکیں اور اختلاف و اتحاد کی بلکل واضح صورت ہمارے سامنے آسکے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور صحیح موقع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم حمد اخترزا خان مصباحی مجددی و خادم جماعت